ناظرین اس وقت آپ کو ایک سب سے بڑی اور سب سے ایم بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے چلیں اور یہ خبر ہے لاہور کلندر اور پشاور ظلمی کے دمیان کھیلے گیا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے کوالی فائر میچ کے حوالے سے ناظرین اس میچ میں لاہور کلندر کے قلعہ پشاور ظلمی کے نوجوان ویکٹ کی پر بلے بعد محمد حریس نے ایک بہت بڑا وال ریگوارڈ اپنے نام کر دیا کیا ہے ناظرین پوری خبر مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوٹی سی ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے ناظرین اگر آپ بھی محمد حریس کی بیٹنگ کے سچے فین ہو چکے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ اور چاہتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ سے جوڑی تمام خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایگن کو بھی پریس کر دینا ہے ناظرین لاہور میں کھیلے گا پاکستان سپر لیگ کے دوسرے کوالیک فائیر اور دوسرے الیمنیٹر میچ میں پیشاور زلمین نے ٹاو جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا دوسرے اور میں سیم ایوب نوران بنا کر چلتے ہو بنے اس کے بعد ناظرین بابا رازم اور محمد حریس نے بہت بڑی پرنرشپ قیم کی ناظرین بابا رازم کے اوٹ ہونے کے بعد ٹام کولر کیڈم اور بغیر کوئی رن بنے راشد خان کا اسی اور میں دوسرا شکار بنے ناظرین اس کے بعد بھانوکہ راجہ باکستان اور محمد حریس نے ایک بہت بڑی پرنرشپ قیم کی محمد حریس نے تیزی سے بلے بازی کرتے ہوئے ایک مردبہ پھر شاندار اسی رنز کی یوننگز کھیل ڈالی جس میں دس چوک اور تین بلندوبالہ چھکے شامل تھے لاور کلندر کی جانب سے راشد خان نے چار اور میں بیالیس رنز کے حواث دو ویٹے حاصل کی زمان خان کو بھی ایک ویکٹ ملی